بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پوری کائنات کے سامنے ایک شخص کو بلایا جائے گا اس کے سامنے ننانوے ریجسٹر اس کی برائیوں کے لگ دیا جائی گا ہر ریجسٹر اتنا لمبا چوڑا پھیلا ہوگا جتنی نظر کام کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوگا ان برائیوں میں سے کسی ایک برائی کا بھی انکار کر سکتا ہے میرے نگران فرشن نے کہیں تجھ پر ظلم تو نہیں کیا وہ جواب دے گا ہے میرے رب ایسا نہیں ہے پھر سوال ہوگا کہ کوئی عذر ہو تو بیش کرو یا کوئی نیکی ہو تو سامنے لاؤ بندہ ڈرتے ڈرتے جواب دے گا یا رب کوئی عذر بھی نہیں اور کوئی نیکے بھی نہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری ایک نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے یاد رکھ آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا چنانچہ ایک آغاز کا ٹکڑا نکالا جائے گا اس نے لکھا ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انہ محمدن عبدو و رسول بندہ ارس کرے گا یا اللہ ان بڑے بڑے گناہوں کے انباغ کے سامنے اس ٹکڑے کی کیا حیثیت ہے جواب ملے گا آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا چنانچہ گناہوں کے وہ بڑے بڑے ریجسٹر ترازوں کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے اور کاغذ کا ٹکڑا دوسرے پلڑے میں رکھ کر وزن کیا جائے گا تو وہ کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک دبکر سے کلمہ پڑھیں سچے دیر سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ